آس مسلم ٹیچر کے پیارے ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و آفیت سے رکھے محترم ناظرین السامین آج میں آپ کو شراب کے متعلق ایک ایسی انوکھی اور ایک ایسی نایاب باتیں بتانے والا ہوں کہ شاید ہی آپ نے اس سے پہلے کبھی سنی ہوں گی شراب نوشی اگر آپ نے خدا نخواستہ کہیں کبھی کی ہو یا بھی بھی کر رہے ہو تو آج یہ ویڈیو لازمی دیکھتے جائیں انشاءاللہ تمہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا اللہ کی توفیق سے اللہ کی نظر کرم انعیت اگر رہی تو یہ شراب نوشی کی جو نقصانات میں آپ کو بتانے والا ہوں انشاءاللہ یہ سننے کے بعد اگر آپ اس مرض میں ابتلا ہیں تو انشاءاللہ باتوفیق الہی آج سے ہی آپ انشاءاللہ اس شراب کو ٹھوکر مار دیں گے شراب بھی نہ چھوڑ دیں گے شراب سے انشاءاللہ نفرت پیدا ہو جائے گی تو آئیے میں آپ کو اس کے بیس نقصانات بتاتا چاہوں محترم ناظرین السامین حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شراب نوشی سے مندرجہ زیل نقصان ہوتے ہیں پہلا نقصان درہ سنتے جائیں جب ایک دفعہ وہ شراب پیتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے دوسرا نقصان جب وہ دوسری دفعہ شراب پیتا ہے تو محافظ فرشتے اس سے نجات کا اظہار کرتے ہیں اور تیسرا نقصان جب وہ تیسری دفعہ شراب پیتا ہے تو عزرائیل اس سے بری ہو جاتا ہے اور چوتہ نقصان جب چوتی دفعہ شراب پیتا ہے تو رسول خدا علیہ التحیہ والثناء اس سے بری و الزمہ ہو جاتے ہیں اور پانچوہ نقصان جب پانچویں دفعہ شراب پیتا ہے تو صحابی رسول اس سے بری ہو جاتے ہیں چھتا نقصان جب چھتی دفعہ شراب پیتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سے بری ہو جاتے ہیں ساتوہ نقصان جب ساتویں دفعہ شراب پیتا ہے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اس سے بری ہو جاتے ہیں اور جب آٹویں دفعہ شراب پیتا ہے تو حضرت میکائل علیہ السلام اس سے بری ہو جاتے ہیں اور نوہ نقصان جب نویں دفعہ شراب پیتا ہے تو آسمان اس سے بری ہو جاتے ہیں جب دسویں دفعہ شراب پیتا ہے تو زمین اس سے بری ہو جاتی ہے جب گیارویں دفعہ شراب پیتا ہے تو اس سے سمندر کی مچھلیاں بری ہو جاتی ہیں جب باروی دفعہ شراب پیتا ہے تو اس سے سورج اور چاند بری ہو جاتے ہیں جب تیروی دفعہ شراب پیتا ہے تو آسمان کے ستارے اس سے بری ہو جاتے ہیں جب چودوی دفعہ شراب پیتا ہے تو اس سے تمام مخلوق بری ہو جاتی ہے اور جب پندروی دفعہ شراب پیتا ہے تو اس پر جنت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں جب سولویں دفعہ شراب پیتا ہے تو اس کے لئے دوزخ کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جب سترویں دفعہ شراب پیتا ہے تو اس سے حاملین عرش بری ہو جاتے ہیں اور جب اٹھارویں دفعہ شراب پیتا ہے تو کرسی اس سے بری ہو جاتی ہے اور جب انیسویں دفعہ شراب پیتا ہے تو عرش اس سے بری ہو جاتا ہے اور جب بیسویں دفعہ شراب پیتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے بری ہو جاتا ہے تو محترم ناظرین سنا آپ نے یہ کتنے عظیم نقصانات ہیں کہ اگر آپ شراب نوشی میں ابتلا ہیں تو خدا کا واسطہ آج سے اس سے جان چھڑائیے ورنہ آپ نے تو سن ہی لیا ہے کہ کن کن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو محروم کر دیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے جتنے بھی بھائی اس میں ابتلا ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے اور اس بیماری سے اس نشے سے ان کی جان چھڑائیں آمین ثم آمین تو دیجے اسے کے ساتھ مجھ فقیر اور کم ترین اور حقیر کو اجازت تب تک اپنا اور اپنوں کا اور پڑوسیوں کے حقوق کا خاص خیال لکھیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ